ہلو اسلام علیکم سو جناب جینس فاکنر کے معاملے پہ اب ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے پاکستان کرکر بورٹ نے کوئٹا کے لیڈیٹس نے ایک پریس لیز جاری کیا ہے جس کا اب انتظار ہی کر رہے تھے اور وہ ہوا سب وہی بتایا سب کو بتایا گیا جو آپ کے سامنے میں پہلے لے آیا تھا پہلی بریکنگ نیوز تو یہ ہے کہ پاکستان کرکر بورٹ نے جینس فاکنر کو پاکستان سپر لیگ کے فیوچر ایونٹ یعنی کہ تاہایہ سمجھ دیدے کہ انہیں پر پابندی لگا دی ہے دوسرا پاکستان کرکر بورٹ نے جو افیشلی اس بارے میں تمام تفصیلہ جاری کی ہیں وہ وہی ہیں کہ ان کے ایک اکاؤنٹ نمبر جو کہ انہی کے ایجنٹ نے دیا تھا دسمبر میں اس میں اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کیے گئے اس کی اکنالیجمنٹ کی گئی جینس فاکنر کو یا ان کے ایجنٹ کو کوئی غلط فہمی رہی کہ وہ اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے وہ دوسرے اکاؤنٹ میں پیسے مانگنے کے لئے بزید رہے ان کے ایجنٹ سے پی سی بی نے آخری وقت تک جو ہے بات کی وہ ریگریٹ فولی اس چیز کو مانتا رہا کہ سیچیشن وہ بہتر ہینڈل کر سکتا تھا اور ساری چیزیں اور ایونچلی جینس فاکنر پرووک بائی دیس کہ ان کو ان کی کہنے پر دوسرے اکاؤنٹ میں بھی پیسے کیوں نہیں دیا گئے اور ان کی بات کیوں نہیں مانی گئی پلیئرز یہاں پر کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہر پلیئر نہیں کچھ پلیئرز اپنی پوزیشن کو یا اپنی جو اپنا نام ہے اس کو کیش کراتے ہیں جینس فاکنر نے خیر سمداری دکھائی ہے ایک انٹرنیشنل لیگ میں آپ کھیر رہے ہیں آپ کا کورٹ آف کنٹکٹ بہت بہتر نوٹی پر جاتے جاتے ہوتل کی چیزوں کو ڈیمیج کرنا امیگریشن سٹاف سے بتتمیدی کرنا پی سی بی نے لکھا ہے یہ ساری باتیں وہ ہیں جو پی سی بی نے آن ریکارڈ لائے پی سی بی سات سات سے پاکستان سپر لیگ چلا رہا ہے بہت اچھے دکھائے سے معاملات چل رہے ہیں ابھی بھی جیسن رائے ایلک ہیلز ہوتلی ہے وہ تو بائیو سیکیور کی وجہ سے گئے لیکن اگر آپ دیکھیں تو لیام لیونگسٹن زدائی ہاشی معاملہ اسی طرح انڈی فلاور اورٹس گیبسن اسی طرح رائیلی روسو ٹیم ڈیویٹ امران طاہر اور یو نیم اٹ بہت سارے پلیئرز ہیں بھی تو میں نے اسلام باب کراچی میں دیکھیں تو وہاں پر بھی کاؤگ مین اور نبی اور سارے پلیئرز کسی کو کبھی شکوہ نہیں ہوا پی سی بی کھلاڑیوں سے انگی ندفہ ہم نے انٹیویو میں پوچھا ہوا بہت تعریفی کرتے ہیں ہمیشہ پی سی بی کی اور پی سی بی کی سٹینڈرڈ کی دو چیزوں کی ایک تو بارنگ سٹینڈرڈ دوسرا انتظامات اور پیمنٹ ایشو کبھی ہوا ہی نہیں ساتھوہ سال ہے یار یہ اور ایک پلیئر کیسے کلیم کر سکتا ہے آپ کو بتا ہے کہ اگر یہ مسئلہ ہوتا تو سارے پلیئرز کرتے ہیں اور دوسرا آپ نے سب سے بڑی زیادتی ہے کی جنس فاکنر نے کہ آپ نے کوئٹا کے لیڈیس کا جو آخری میچ تھا کل ملتان سلطان کا جو کیلا گیا اس میں شرکت سے انکار کر دیا لیڈ ڈاؤن کی اپنی ٹیم کو دو اور ڈائی میچ میں اور پھر جیسے انداز سے آپ ٹویٹ کر کے گئے ہیں نون پروفیشنلزم ریلی ریلی ڈیمانڈ کے پی سی بی کو ان کے خلاف مزید ایکشن لینا چاہیے دیکھیں ہمیں اس کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا تہایات پابندی اچھی چیز ہے پڑھائے وہ سے کہ یہاں پر ضرور ایکشن ہونا چاہیے ان کے خلاف ڈیفیمیشن کا اور آسٹریلین کریٹ بورڈ کبھی اینگر لی دیکھیں انہوں نے اگلے سال اگلے مینے پاکستان اسی مینے پاکستان آنا ہے آپ کے تعلقات بہت اچھی ہیں آپ کو آسٹریلین کریٹ بورڈ سے بات کر کے وہاں بھی ان کو ان کے خلاف ایکشن کروانا چاہیے اور ان سے اپولوجی ڈیمانڈ کرنی چاہیے ایکشن اور پھر اپولوجی ڈیمانڈ آجنی that is very very crucial in this case ہونکہ ہمارے لیے یہاں پر اپنی سٹیک کو کلیر کرنا بہت ضروری ہے so that is my opinion آپ کی کی opinion ہے چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا comment بھی ضرور کیجئے گا اس معاملے پر اور ویڈیو کو share ضرور کیجئے گا